اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری پیارے پیارے بھائی میری پیاری پیاری بہنیں سب اپنے اپنے گھروں میں خوش و باش ہوں گی اور اتنے پیارے پیارے کمینٹس کرتے ہیں نا میرے بہن بھائی تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے میری ویڈیو دیکھتے ہیں ووچ کرتے ہیں تو آپ سب کا بہت بہت دل سے شکریہ اور جی یہاں پر جو ہے نا ہمارے گرمی بہت ہے اتنی تیز دھوپ ہے بہت زیادہ گرمی ہے اور جو ہے کل پہلا روزہ بھی ہے تو جو ہے سب ہم روزہ رکھیں گے اللہ کا شکر ہے کہ اتنا پیارا مہینہ ہمارا شروع ہو رہا ہے برکتوں کا اور رحمتوں کا تو جی ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں دوپیر کا ٹائم تھا تو میرے بھانجا جو آئے وائی کرانچی سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو میرا بھانجا آئے وائی کرانچی سے سیف تو اس نے کہا انٹی آپ بیٹھیں بہت گرمی ہیں آپ سارا دن جو ہے کام میں مصروف رہتی ہیں تو چلیں آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے تھنڈی تھنڈی لسی بنا کر پلاتا ہوں تو پھر اس نے جو ہے نا لسی بہت مزیدار سی لسی بنائی تھی تو ہم لوگوں نے وہ انجائی کی اور پھر جو ہے ہم نے بازار سے جو 360 ریسٹورینٹ ہے کتنی جو ہے بہت دفعہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریویو دیا ہے آپ لوگوں کو تو در سے پھر ہم لوگوں نے جو ہے سندھی بریانی اورڈر کی تھی رات میں یہ ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم ہے تو جی اب بہت مزید کی بریانی تھی ہے اور یہ ہانڈی میں ہی آتی ہے جو چھوٹی سی اب یہ ہانڈی دیکھی تھی آپ نے سی کے اندر یہ آئی تھی اور بہت یادہ گرم تھی تو نکالے نہیں جاری تھی اس میں سے کیونکہ اس کے اندر نا وہ تیل اگیوی ہوتی ہے مکس نہیں ہوتی ہے تو اس کو بھار پھر ہم لوگوں نے ٹرے میں نکالا اور اسے مکس کرا مکس کر کے پھر جو ہے ہم لوگوں نے کھائی اسے اور بڑے مزے کی بریانی تھی ہے چکن کی پہلے تو یہ سہولت نہیں تھی ہمارے یا ہمارے شہر میں کہ آپ ہوم گلیوری کا سسٹم نہیں تھا اب مطلب یہ ہے تو ہم لوگ جب دل کرتا ہے اگر نہیں جا سکتے بھار تو پھر ہم لوگ گھر میں مانگا لیتے ہیں کبھی تو یہ سہولت ہو گئی اب ہمارے یہاں بھی اور جی ماشاءاللہ سے جو ہے نا کل ہمارے یہاں پہلا روزہ ہوگا پہلا رمضان شروع سٹارٹ ہوگا تو انشاءاللہ دیکھوں گی سہری کی بھی روٹین آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی اور سامنے جو ہے میرا کیچن نظر آ رہا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے بہت دل کو خوشی ہوتی ہے تنی مہنس سے ویڈیو بنتی ہے تو جو ہے نا آپ لوگ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور جو نیو آنے والے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنوں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ شیئر کریں میرے ویڈیو کا لنک جی ادھر ہم نے بریانی کھا لی ہے اور پھر ابھی میں آپ سے نا مٹن کے جو پائن اس کی بھی ریسیپی شیئر کروں گی تو وہ بھی میں نے بنائی تھے اور گرمی تو ہے لیکن جن کو نزلے خانسی یا سینے کا چیسٹ کا ہے تو ان کے لیے بہت اچھے ہیں بکرے کے پائے تب ہی جو وائرس یہ چل رہا ہے اس کے اندر تو تھوڑی گرم چیزیں انسان کھائے تو جن کو نزلہ خانسی ان کے لیے تو بہت اچھے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے میری امی کے سٹائل سے میں بنا رہی ہوں تو ہماری امی ایسی بناتی تھی مسالہ بھگو دیتی تھی پانی کے اندر تو یہ میں نے لستن ادرک حلدی اور پسیوی مرچی نمک ان سب کو میں نے جو ہے نا پانی ایک ساتھ بھگو دیا تھوڑے سے پانی کے اندر اور یہ میں نے یقنی نا رات میں ہی بنا لی تھی تو اس کے اندر میں نے جو ہے نا یقنی میں صرف حلدی لستن ادرک پساوہ اور نمک ڈال کے اسے اوبال لیے تھے میں نے پائوں کو اور ادھر جو ہے ابھی میں سالن بنا رہی ہوں یہ میں نے ثابت گرم مسالہ ڈالا ہے اور یہ سیوی پیاز ہے دو پیاز لینتی میں نے انہیں پیس لیا تھا تو ادھر یہ پیاز بھونیں گے ہم جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں پیاز کا کلر چینج ہو گیا اور جو مسالہ میں نے بھی گویا تھا وہ ڈال دیا ہے اور اسے بھی اچھی طرح بھونیں گے اور پھر یہ مسالہ ہمارا بھون چکا ہے یہ دو ٹی مارٹر میں نے اس میں ڈال دیئے اور اسے بھی ڈال کر ہم اچھی طرح سے بھونیں گے چیز در مسالہ ہمارا اچھی طرح بھون رہا ہے اور یہ بھون جائے گا تو پھر اس کے اندر جو ہے میں پائے ڈال دوں گی پائے ڈال کر جو ہے اسے بھونیں گے اچھی طرح پائے کو بھی مسالے کے ساتھ اور مسالے کو جو ہے نا ہمیں جب تک بھوننا چاہیے جب تک وہ جو آئیل نہ چھوڑ دے تو مسالہ اچھا بھونا وہ ہوتا ہے نا تو پھر سالن بھی اچھا بنتا ہے ٹیسٹ اچھا آتا ہے سالن کا تو ادھر ابھی یہ دیکھیں میرا مسالہ بھون چکا تھا اچھی طرح تو پھر میں نے پائے ڈال دیا اب اسے پائے ڈال کر بھی میں مسالے کے ساتھ تھوڑا بھونوں گی اور نا بھگونا مجھے چھوٹا لگ رہا تھا لیکن میں نے سی میں ہی جو ہے نا کام چلا لیا بنا لیا اپنا سالت بھگونا چھوٹا تو لگ رہا تھا مجھے بھگونا بھئی یہ جو ہے نا پائے میرے ہزبن بڑے شوک سے کھاتے ہیں بکرے کے ہمارے یہاں جو نا وہ گاہیں کے نہیں بنتے پائے یہ ہی بنتے ہیں ہمارے یہاں بکرے کے پائے تو یہ دیکھیں میں نے ابھی یکنی ڈال دی یکنی بھی پکی ہوئی ہے بس دو تینوں بال دیں گے اچھی طرح سے پک جائے شوروہ اس کا ہمارا تو پائے ہمارے ریڈی ہیں اپر سے ہر دنیا ہری مرچی اور پساوہ گرم مسالہ ڈالوں گی میں اور یہ دیکھیں پائے ہمارے ریڈی ہو گئے تو اپر سے میں نے ہری مرچی کٹ کے ڈال دی اور ہر دنیا ڈال دیا اور پساوہ گرم مسالہ ڈال دیا یہ مزے دار سا ہمارا سالت تیار ہو گیا اور بھوت اچھے بنیتے پائے اور ادھر اب میں ڈال رہی ہوں روٹیاں یہ ہی تھا میرا چھوٹی سا ویلوگ اور اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو پلیز جو ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ